اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو شیئر نشین بتشریف فرما جناب سید خرید الرحمن صاحب جناب مضمل قاضی صاحب جناب ملہ محمد اقبال صاحب جناب مہدین الطاف صاحب اہدران تنظیم سابق اہدران تنظیم موزز ظلماء اکرام اور شیئر نشین بتشریف فرما برادرم خاسم رسول علیہ صاحب صدر ویل فیر پاٹی آف انڈیا عزیزان ملت یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے دوبارہ بھٹکل کو آنے کا موقع دیا اور میں دوسری مرتبہ بھی آیا تو مندلس اصلاح و تنظیم کے دعوت پر ہی آیا اور میں یہاں پر خواست طور سے شکریہ دا کرنا چاہوں گا ہمارے بزرگ ہمارے خائد جناب خلیل رحمان صاحب کا جو میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں اور ان سے صرف اللہ کے لئے محبت بھی کرتا ہوں اور خلیل صاحب یقیناً بھٹکل کی عوام کے لئے اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نہ صرف خلیل صاحب کو بلکہ اس مندلس اصلاح و تنظیم کے ذمہ داروں کو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے اللہ ان کو صحت دے اور ہر ان کے مشکلات کو اللہ سبحانہ وتعالی اس میں آسانی پیدا کر دے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ مندلس اصلاح و تنظیم اپنے سو سال کی تکمیل پر ایک عظیم و شان فنکشن کا انخواد عمل ملایا گیا اور یقیناً اس طرح کے فنکشنز کو کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ آنے والی نسل کو معلوم ہو سکے کہ ان بزرگوں نے کیسے پراشوب دور میں کیسے نامہ صاحب حالات میں بھی خوم اور ملت کی نہ صرف ترجمانی کی بلکہ ان کی خدمت کی اور یہ مندلس اصلاح و تنظیم اپنی خدمت کا ایک عظیم ریکارڈ رکھتی ہے چاہے بھٹکل کے غریب عوام کو تعلیم تعلیم یافتہ بنانے کے لیے ان کو سکالشپ دینا یا پھر سیاسی محاص پر ان کی رہنمائی کرنا اور ساتھی ساتھ اکمالی امداد کمیٹی خانوں امداد کمیٹی تصویہ کمیٹی میڈیا واج کمیٹی اور تعلیمی و سخافتی کمیٹی کا خیام مل ملانا یعنی بھٹکل کے ہر شعب جات میں ہر فیلڈ میں یہاں کی عوام کی رہبری کرنا نمائندی کرنا یہ بہت بڑا کام ہے اور خاص طور سے مندلس اصلاح و تنظیم نے جہاں کہیں بھی مسلمانوں کو پریشانی ہوئی چاہے آسام میں تین لاکھ مسلمانوں کو بھگر کر دیا گیا تو آپ کی تنظیم سب سے پہلے آگی آئی کشمیر میں سیلاب آیا تو الحمدللہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنی طرف سے امداد اور مدد کی ایسی کئی مثالے میں پیش کر سکتا ہوں دے سکتا ہوں میں ہم تو صرف اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس طرح کے امدادی اور فلاحی کام میں اللہ آپ کو اور موقع دے تاکہ آپ ہندوستان کے پورے مسلمانوں کے جہاں کہیں جس ریاست میں وہ تکلیف میں اور پریشانی میں ہیں آپ ان کی مدد کریں ان کی عباد کریں اور ہم دعا کرتے ہیں دور سے بیٹھ کر دیکھتے ہیں ان تمام ذمہ دار حضرات کی خدمات کو دیکھ کر ہم کو رشت بھی ہوتا ہے ایک ہنسلہ بھی ملتا ہے اور ہم کو ایک طریقہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کیسے اگر متحدہ طور پر اجتماعی طور پر اگر کام ہوگا تو یقیناً اس میں بہت برکت ہو سکتی ہے دوسری بات جو میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ میں ابھی آ رہا تھا تو راستے میں گاڑی میں ہمارے بھائی نے بتایا کہ یہاں پر پولیس نے ان کو ایک لیٹر دیا ہے کہ اصد الدین اوئی سی آ رہے ہیں آمن و آمان کا خیال رکھو تو میں ہمارے بھائی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اینک پین کے تو میں ہمارے اسپیس آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میں یہاں پر آیا ہوں اس لیے آیا ہوں اسپیس آپ کیونکہ بھٹکل ہندوستان کا ایک اٹھوٹ حصہ ہے اور میں تیخن دینا چاہوں گا حکومت کو پولیس کے ذمہ داروں کو کہ میں دوسری مرتبہ بھٹکل آیا ہوں اور انشاءاللہ یہ آخری مرتبہ نہیں ہوں رہنے والا کیونکہ ایک ہندوستانی کا کام یہ ہے کہ ہندوستان ایک بہت بڑا ملک ہے اور جب تک ہندوستان کی سیاست میں جو لوگ حصہ لے رہے ہیں وہ پورے ہندوستان کا دورہ نہیں کریں گے تو کیسے ان کو ملک کا یہ پلولرزم کیسے ان کو ملک کا یہ جو ڈیورسٹی ہے ان کو کیسے معلوم ہوگا اور مجھے افسوس بھی ہے کہ اس عظیم و شان فنکشن میں چیف فنسٹر صاحب آئے اعتراض نہیں ہے ہم کو بھی اعتراض نہیں ہے مجھے اعتراض نہیں ہے ہمارے بھائی روشن بیگ آئے الحمدللہ ہمارے سی ایم ابراہیم صاحب آئے بہت سے بڑے بڑے لیڈر آئے مگر صرف میرے ہی آنے پر اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جب میں ہندوستان کی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر ہندوستان کے وزیرعظم کی آنکھ میں آنکھ دال کر ان کے خلاف جب بولنے کا مجھے دستوری اور جمہوریہ خاصل ہے تو یقیناً مجھے یہاں پر آنے کا اور اپنی دل کی بات آپ تمام کے سامنے رکھنے کا پورا حق اور حاصل ہے اور انشاءاللہ تعالی دنیا کی کوئی طاقت میری آواز کو نہیں دبا سکتی میں مجھے سیاست میں میں یقیناً ایک میرے بھائی میں ایک سیاستدان ہوں اور میں یہاں پر بحیثیت ایک سیاستدان آپ کے سامنے اپنی بات رکھوں گا علماء اکرام کی موجودگی میں بڑے بزرگوں کی موجودگی میں اگر میری زبان سے کچھ نکل جاتا ہے تو میں سر جھکا کر ان سے معافی بھی چھا لوں گا مگر میں کیا کرو میں اپنی عادت سے مجبور ہوں اور انشاءاللہ تعالی میری عادت مجھے انشاءاللہ اس عادت پر اپنی فخر ہے اور حق کو بیان کرنا یہی آج ضرورت ہے اس چیز کی کہ خوم اور ملت کو بتایا جائے کہ آج ہمارا کیا موقع فائے جو لوگ اختدار کی کرسیوں پر آج بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہم کو بتانا پڑے گا اگر ان کی پارٹی میں موجود انہی جماعتوں میں موجود ہمارے بھائی ان کو نہیں بتاتے ہماری حقیقت کو تو پھر ہم کو اس پلیٹ فارم اور اس جلسوں کے ذریعے حکومتوں کے ضمیروں کو جھجونڈنا پڑے گا کہ اختدار کی کرسیوں پر تو آپ بیٹھ چکے ہیں مگر کبھی یہ بھی تو دیکھو کہ ہمارا کیا موقع فائے اگر تم ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم ہماری آنکھ میں آنکھ دال کریں دیکھ لو کہ ہماری آنکھ میں آنسوں ہیں ہمارے نوجوانوں کی آنکھوں میں ایک امید ہے ایک امنگ ہے وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ایسپریشنل انڈیا میں ان کی ایسپریشنز کی تکمیل ہو سکے ہم بھی ہندوستان کو ایک مضبوط اور طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں ہندوستان ہمارا وطن عزیز ہے یہاں پر مجھے مولانا بول کلام آزاد یاد آ رہے ہیں کہ مولانا بول کلام آزاد نے کہا تھا کہ مجھے فقر ہے کہ میں ایک انڈوستان کا مسلمان ہوں اور مجھے بھی فقر ہے کہ میں انڈوستان کا مسلمان ہوں ہم ان تمام لوگوں کو یہ بتانا چاہیں گے کہ انڈوستان میں اگر چودہ کارڑ مسلمان بستے ہیں تو ہمارے سے زیادہ حب الوطنی کسی میں نہیں ہے اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہم نہ صرف انڈین بائی برت ہیں بلکہ انڈین بائی چوائس بھی اگر کوئی ہے تو صرف انڈوستان کا مسلمان ہیں ہمارے آبا اشداد نے فیصلہ لیا تھا کہ نہیں ہم بھکل چھوڑ کر نہیں جائیں گے یہی بھکل کی فضاؤں میں ہمارا مستقبل ہے ہم یہی پر رہیں گے یہی پر ہم نے توہید اور وحدت کے پرچم کو بلند کیا ہم یہی بھکل میں رہیں گے کیونکہ اندوستان ہمارا وطن ہے ہم نے محمد علی جینا کے ٹونیشن تھیوری کو ٹھکرا دیا اور ہم اندوستان میں رہتے ہیں جو لوگ آج ہماری باتوں پر اعتراض کرتے ہیں جو حسد الدین اویسی کو فرقہ پرس کہتے ہیں میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ یقیناً تم مجھے جو چاہے الزام لگاؤ مگر میں تم کو آج دعوت فکر دے رہا ہوں کہ ہماری باتوں پر اعتراض کرتے ہیں جس کو کانسٹینٹ اسمبلی کے ڈیبیٹس کہتے ہیں جا کے والیوم نمبر سات پڑھو جس میں بابا صاحب امبیٹ کرنے کہا تھا جو ڈرافٹنگ کمیٹی کے چیئرمنٹ تھے بابا صاحب امبیٹ کرنے کہا تھا کہ ہمارے موزز اراکین میں جو کانسٹینٹ اسمبلی کے ممبر سے ان کے سامنے بابا صاحب امبیٹ کرنے کہا کہ آتھیکل تھٹی پر بہت سے لوگوں کو اعتراض ہے میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ امبیٹ کر کے الفاظ ہیں کہ امبیٹ کرنے کہا کہ آج ہمارے مسلمان بھائی جو اندوستان میں ہیں انہوں نے ایک بہت بڑا فیصلہ لیا اور یہ فیصلہ یہ لیا کہ ہم اندوستان کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے اور وہ ہمارے چھوٹے بھائی ہیں ہم ان کے بڑے بھائی ہیں اس لیے آٹیکل تھٹی میں ان کے تیزیب اور ان کے تعلیمی داروں کا پرٹیکشن ہم ان کو دے رہے ہیں آج یہی تیخن ہم کو دیا گیا تھا یہ کانسٹینٹ اسمبلی کے اس تقاریر کو اس جبیت کو کوئی سامنے نہیں لاتا مگر میں دعوت فکر دے رہا ہوں میں دعوت دے رہا ہوں لوگوں کو جو ہم پر تنخیط کرتے ہیں کہ آپ اٹھا کر ان کانسٹینٹ اسمبلی کے دستوری خانون ساز اسمبلی کے ڈیبیٹس کو پڑھ لو تمام حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی میرے عزیز دوستو جو ہم سے وعدہ کیا گیا وہ کہاں تک پورا ہوا میں آج یہاں پر کھڑے ہو کر ان تمام مخالفین سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ بحث کی خاطر میں مانتا ہوں کہ اندوستان کا سب سے خرابت میں میں ہوں سب سے بڑا فرقہ پرس میں ہوں آپ تمام دودھ کے دھولے ہیں آپ کے جسم پر ایک بھی دبا نہیں ہے تمام گناہ اور دھبے میرے دامن پر ہیں مگر ایک گناہگار ایک خطاکار تم سے سوال کر رہا ہے کہ مجھے یہ تو بتا دو کہ آخر اندوستان میں سب سے زیادہ غریب مسلمان کیوں ہیں آخر اندوستان میں سب سے زیادہ غریب مسلمان کیوں ہیں یہ میرے الفاظ نہیں ہے میرے عزیز دوستو یہ میرے فگر نہیں ہے یہ ان لوگوں کے فگر ہیں جو اندوستان کے وزیراعظم کو ایک بہت بڑا مسیح سمجھتے ہیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ گجرات میں غربت کتنی ہے مسلمانوں کی گجرات میں فٹی ٹو پائنٹ فور پرسنٹ مسلمان پاورٹی میں ہے کون ذمہ دار ہے اس کا میں ذمہ دار ہوں آپ ذمہ دار ہے حکومت تو آپ کر رہے ہیں کیا بہار میں پچھ پن فیصد کے قریب مسلمان پاورٹی میں ہے کون ذمہ دار ہے اس کا آسام میں فٹی ٹو پائنٹ سیون پرسنٹ کرناٹکا میں ٹوئنٹ ٹو پرسنٹ یا تیرہ پرسنٹ کی آبادی میں بیس فیصد عوام اگر پاورٹی میں ہیں اور پاورٹی کا ڈیفینیشن یہ بتلایا گیا کہ جو لوگ بتیس روپیے دن کو نہیں کما سکتے وہ غریب ہیں پاورٹی ہے بتائیے اس کا ذمہ دار کون ہے یہی ہم جب سوال کرتے ہیں تو ان سوال کا جواب ان کے پاس نہیں ہے اور اٹھا کر انگلی اٹھا کر کہتے ہیں کہ اس کو آنے مت دو یہ بھڑکاو باشن دیتا ہے ارے میں بھڑکاو باشن نہیں دیتا ہوں میں حقیقت کو عوام کے سام میں رکھتا ہوں اور میں یہ برابر ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں بھڑکل کے پولیس کے ذمہ دار لوگوں کو اگر میری تخریر کے بعد آپ کو میری تخریر میں ایک جملہ بھی غلط نظر آئے گا تو آپ ایس ایم ایس بھی جا دینا کہ رک جاؤ بھڑکل سے مت جاؤ تم پر مخدمہ بک کرنے والے ہیں میں بخوشی رک جاؤں گا مجھے جو تم سزا دینا چاہے دے دو مگر ان سوالات کا جواب کون دے گا ان سوالوں کا جواب کون دے گا میرے عزیز نوجوانوں میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ اگر تم کو ان سوال کا جواب دینا ہے تو جمہوری طور پر ہم کو دینا ہے نعروں کے ذریعے نہیں جذبات میں آئے بغیر نہیں بلکہ عملی سیاست میں سا لے کر اور اس پائنسٹ سال ہم نے ان کی غلامی کی پائنسٹ سال ہم نے سیکلرزم کے کولی گرول ادا کیا آج نوجوانوں یہ سیکلرزم کا بوجھ ہم اکیلے نہیں اٹھائیں گے یہ سیکلرزم کا بوجھ ہندوستین کا ہر آدمی اٹھائے گا پائنسٹ سال سے اگر کوئی بوجھ اٹھا رہا ہے تو میں اٹھا رہا ہوں میں تھک چکا ہوں میں تھک چکا ہوں اس بوجھ کو اٹھاتے اٹھاتے کیونکہ تم نے مجھے مزدور بنا جیا اب میں مالک بننا چاہ رہا ہوں تم بھی مزدوری کرو سیٹھ سال نہیں کر سکتے تو پانچ سال کر کے دیکھ لو تم کو ہماری مزدوری اور محنت کا اندازہ ہوگا کہ کیسے دور سے ہم نے کن حالات میں ہم نے مقابلہ کیا مگر کبھی بھی ہم نے وطن کے خلاف ایک بات نہیں کی ہندوستان ہمارا وطن ہے ہندوستان ہمارا وطن ہے وطن سے ہمارا کبھی شکڑا نہیں تھا اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والوں سے ہمارے سوالات آپ بچائیے مہراش راہ میں مہراش راہ میں پچھتر فیصد مسلمان سلم میں رہتے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے میں ابھی خلیل صاحب کو ریپورٹ بتا رہا تھا سچر کمیٹی کے بننے کے بعد کنڈو کمیٹی کی ریپورٹ بنائے گئی کنڈو کمیٹی کی ریپورٹ میں یہ کہا گیا کہ سب سے زیادہ جن لوگوں کے گھر میں پینے کی پانی کی لائن نہیں ہے گھر کے اندر باہر نہیں ہے دو کلومیٹر کے دور اگر کوئی پانی جس کو نہیں ملتا تو مسلمان ہم کو پینے کا پانی آپ مہیا نہیں کر سکتے بتائیے اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والے کیا یہی تمہارا انصاف ہے ہم اس نائنصافی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے پڑھیں دس سال مرکز میں ڈاکٹر منمون سنگھ کی حکومت رہی مجھے باہت کہتے ہوئے کوئی میں اپنے آپ کو رکنا نہیں چاہوں گا یقیناً تاریخ اندوستان میں اگر کسی وزیر اعظم نے مسلمانوں کے تعلق سے اگر کوئی کام کرنا شروع کیا تو ڈاکٹر منمون سنگھ تھے مگر دو ہزار نو کے بعد ڈاکٹر منمون سنگھ کا رویہ بدل گیا مگر انہوں نے کچھ کام کرنا شروع کیا تھا مگر آپ بتائیے آج اس کے بعد کیا ہوا کہاں گئے وہ تمام اعلانات ہم پکار پکار کر کہتے تھے کہ ہمارے بچے پڑھنا چاہتے ہیں ہمارے بچوں کو سکالرشپ دو ڈیمائن ڈریون کرو نمبر مت دو آج پری میٹرک پوسٹ میٹری سکالرشپ کے لیے ایک سکالرشپ کے لیے ہمارے پندرہ سے بیس بچے اور بچیاں لڑتے ہیں ہم پڑھنا چاہتے ہیں ہم بھی بیٹھ کر اس راکٹ میں بیٹھ کر چاند اور مارس پر جانے کا خواب دیکھتے ہیں آپ ہم کو موقع دو ہم پڑھنا چاہتے ہیں سکالرشپ کو ڈیمائن ڈریون کرو یہ کیسا انصاف ہے کہ کرناٹک میں اگر تیرہ فیصد مسلمان ہیں ایک کور چالیس لاکھ کا بجک ہے اور ایک پرسنٹ بھی مانورٹیز کا بجک نہیں ہے تو کیا انصاف ہم سے ہو رہا ہے ہم یہی چاہتے ہیں انصاف کرو ہم سے ہمارے بچوں کو پڑھنے کے مواقع دو ہمارے بچیوں کو پڑھنے کے مواقع دو ارے ہم بھی طاقتور بننا چاہتے ہیں ہم کو مچھی مت دو ہمارے سمندر میں ہم پکڑ سکتے ہیں ہم کو مچھی پکڑنے کا ہنر سکا دو ہم مچھی پکڑنے کا ہنر جاننا چاہتے ہیں آپ مچھی پکڑ کر ہم کو مت دو ہم یہ بھی کہے پارلیمنٹ میں اٹھ کر کہا میں کہ حج سبسیڈی برخواست کھرو حج سبسیڈی کی ضرورت نہیں ہم کو اگر حج سبسیڈی نکالیں گے تو کیا مسلمان حج پہ نہیں جائے گا آٹھ سو کاؤڑ روپی ہے مسلمانوں کے حج سبسیڈی کے نام پر ایر انڈیا کو دیا جاتا ہے ہم نہیں مطالبہ کیا تھا کہ آٹھ سو کاؤڑ روپی ہے ہمارے مسلم بچوں کی سکالرشپ کے لیے دے دو کیوں نہیں اس کو برخواست کرتے آپ اگر آج مرکز میں ایک فرقہ پر از جماعت اقتدار پر ہے تو اس کی ذمہ داری مجھ پر نہیں ہے ہندوستان میں اگر کوئی قوم سکلر ہے تو مسلمان ہے پندرہ پارلیمنٹ کے لیکشن ملک میں ہوئے کوئی ایسی مثال نہیں دے سکتا کہ ہم نے فرقہ پر از طاقتوں کو اٹھ دیا ہم نے سکلر پاکیوں کو اٹھ دیا ارے تم ناکام ہوئے ان تمام کو روکنے کے لیے اس کی ہماری ذمہ داری نہیں ہے اور اب تم بھکت ہوگے یاد رکھو اب تم بھکت ہوگے تم دیکھو گے کیا کیا ہو رہا ہے اس ملک میں میں تو پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر ہندوستان کے وزیراعظم کے سامنے کہا کہ میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ نے مسلم اوٹ بینک کے مد کو مٹا دیا بہت اچھا کیا آپ نے کیونکہ ہم کو ہمیشہ کہتے تھے مسلم اوٹ بینک مسلم اوٹ بینک کہاں کا مسلم اوٹ بینک کوئی مسلم اوٹ بینک ہی نہیں ہے آج ہندوستان کی پارلیمنٹ میں بیت کر آتے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے کیوں نہیں اوٹ ڈال کے ہم کو کامیاب کرتے ہیں میں تو شروع میں کہے چکا ہوں کہ میں فرقہ پرستوں آپ سیکولر ہے نا ہم چار فیصد کیوں کامیاب ہوتے اس کا راز کیا ہے بتائیے آپ کہ ہم کیا اوٹ ڈالنے والی مشین ہے ہم کیا دودھ دینے والی بھینس ہے ہم کیا تمہارے غلام ہے کہ تم کو اوٹ ڈالتے جائیں اور تم کرسیوں پر بیٹھتے جاؤ اور ہم کو بھول جاؤ آج پارلیمنٹ میں ہماری کوئی آواز نہیں ہے چار فیصد لوگ کامیاب ہوتے صرف اور لوگ کہتے کہ نہیں نہیں ابھی بھی آپ سمجھو اس بات کو اب ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے میرے عزیز دوستو اور پھر آج ملکی حالات ایسے بنتے جا رہے ہیں کہ ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ چھے مہینے ان کے اقتدار کو نہیں ہوئے اور چھے مہینے کے اندر بڑے بڑے تنظیم ان کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ دو ہزار اکیس تک سب کو مذہب تبدیل کر دیں گے چھوٹے بچے ہم چاکلیٹ موں میں دیئے تو سن لیں گے ان کی بات کو دو ہزار اکیس تک سب کا مذہب بدل دیں گے اور پھر یہ کہتے ہیں کہ گھر باپسی ہوگی گھر باپسی کی ضرورت نہیں ہے پیسہ باپسی کی ضرورت ہے ملکو پندرہ لاکھ روپیے کون لاکھ کر دے گا پندرہ لاکھ پندرہ لاکھ کا بیان دیا گیا تھا عوام گندوستان کی عوام غریب عوام نوجوان کے سامنے کہا گیا تھا کہ میتروں 15 لاکھ آئیں گے آپ کے ایکاؤن میں کہا ہے پندرہ لاکھ اب کی بار پندرہ لاکھ گھر باپسی نہیں ہو سکتی پندرہ لاکھ پیسے باپسی کی بات ہونی چاہیے گھر باپسی گھر باپسی کی بات کرنے والوں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کو ہندو راشتہ بنائیں گے ہندوستان کا یہ سیکولر ذہن نہیں رکھنے والا مجھے الزام لگا دو میں تمہارے سامنے کہہ رہا ہوں کہ جب تک دنیا قائم رہے گی ہندوستان میں اسلام زندہ رہے گا انشاءاللہ اور کیوں رہے گا علماء کی موجودگی میں مجرد کر رہا ہوں کہ ہمارا ماننا یہ ہے سن لو بڑی بڑی تنظیموں کے ماننے والوں کہ ان دنیا میں جب حضرت آدم آئے تو ہندوستان میں پہلا خدم رکھے یہ ہمارے باپ کی سرزمین ہے ہم ابن آدم ہیں یہ ہمارے باپ کی سرزمین ہے اور یہ وہ سرزمین ہے جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے ارشاد فرمایا کہ مجھے سرزمین سے تھنڈی ہوا آتی ہے یقیناً جب آقا کو تھنڈی ہوا آتی ہے تو صبح خیامت تک یہ توحید اور وعدہ نیت کی فضاؤں میں یہ ہوایں چلتی رہے گی دنیا کی کوئی طاقت اس کو رکھ نہیں پائے گی انشاءاللہ اور جو لوگ گھر واپسی کی بات کر رہے ہیں ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں گھر میں آگئے تو برہمن بناوگے کیا بناوگے میں ایک ٹی وی پروگرام میں تھا تو کسی ایک بڑی تنظیم کے لوگ نے کہا کہ مسٹر ویسی ہم آپ کے آبو اشداد کا مذہب کیا تھا معلوم میں بھی تحجوب کرنے لگا کیسے معلوم اس کو میں ہی تھوڑی دیر کے لیے سوچنے لگا کیا بول رہا ہی نے وہ لینے ہمارے کو معلوم ہوا کہ آپ کے آبو اشداد برہمن تھے مالا تھت تیری تھے مالا وہ کیوں ہرے مالا تم بولتے چمار تھے تو خوشی ہو جاتی میرے کو مگر بولیں گے نا ہمارے پرائیم منسٹر بمبئی میں ایک بہت بڑے سرمایہ دار کے دوا خانے کا اناغریشن کیے تو ہمارے پرائیم منسٹر نے کہا کہ اندوستان میں سترہ لاکھ سال پہلے پلاسٹک سرجری تھی پلاسٹک سرجری سترہ لاکھ سال پہلے تھی پھر اندوستان کے گاؤں میں پانی کیوں نہیں آتا اگر سترہ لاکھ سال پہلے سرجری تھی سٹیمسل ریسرچ ہو گیا تھا تو پھر ہمارے کسان خودکشی کیوں کر رہے بتاؤ اس کا جواب دو مگر بتانا کیا ہے کہ نہیں دوہزار پچیس تک اس ملک کے سکولر کردار کو ہمیشہ کے لیے ختم کر کے رکھ دیا جائے گا اور خبردار وہ جو لوگ مسلمان کو مال کہتے ہیں ہم مال نہیں ہیں ہم توحید اور وحدانیت کا پیغام بلند کرنے والے ہم کسی کا مال نہیں ہم انسان ہیں ہم کو فقر ہے کہ ہم اندوستان کے شہری ہیں مگر ہم کسی کا مال نہیں ہیں ارے ہمارا مال چوری ہو گیا چور پکڑا گیا تو چور نہیں ملے گا ارے چور کون چوری کر رہا دیکھ لو مگر ہم اپنے ایمان کو بیشنے والے نہیں ہیں ہم اپنے ایمان کے تار سے ہی اپنے ایمان سے سودا کرنے والے نہیں ہیں ہم کو اندوستان کا کونسٹیوشن ہمارے سامنے ہیں جو کہتا ہے کہ رائٹ ٹو ایکوالیٹی فریڈم آف ریلیجن یہ تمام کے تمام فنڈمنٹل رائٹ ہے اس فنڈمنٹل رائٹ کو مستعمال کریں گے کوئی ہم کو ہمارے دین سٹا نہیں سکتا ارے آج ہم کو گالی دینے والے ہم کو حرامزادے کہنے والے بتاؤ تمہاری زبانوں کو کیا ہو گیا جو تم کو اوٹ نہیں دیئے وہ حرامزادے پھر آپ کیا ہیں اگر میں اپنی زبان کو کھولوں تو پھر تم یاد رکھو تم میری زبان کی آتی فسانی کا مقابلہ نہیں کر سکو گے اتنا بول سو اتنا بولوں گا اتنا بولوں گا کہ تمہارے کان کے تار پھٹ جائیں گے مگر کیونکہ یہ یہ ایک علماؤں کی موجودگی میں میں کوئی سی بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں بڑے بزرگ ہیں خلیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں بعد میں خلیل صاحب میرے کو یہ نے پوچھنا ہے کہ اسد الدین what did you say میں ذمہ داروں کی موجودگی میں اپنے آپ کو روک کر بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے وزیر آزم کو روکنا چاہیے پورے لوگوں کو آپ ست فیصد راشتر بنا دیں گے کہاں بنائیں گے کوئی بولتا کہ گیتہ موزیس کتاب ہے ہمارے ملک میں موزیس کتاب کانسٹیوشن ہے اور ہمارے لئے موزیس کتاب اللہ کا کلام قرآن ہے ہم اپنے زندگی کے فیصلے قرآن اور سنت کی روشنی میں کرتے ہیں ہمارے پاس فقی ہیں محدث ہیں مگر ہمارے ملک کی موزیس کتاب اگر کوئی ہے تو کانسٹیوشن آف انڈیا میرے عزیز دوستو ان مسائل پر آپ کو غور فکر کرنا ہے مجھے ابھی کسی نے سوال کیا تھا کہ ہم پولیٹکس میں کیسی آئیں اگر آپ پولیٹکس میں نہیں آئیں گے میں یہاں پر اپنی جماعت کو بنانے کے لئے ہرگز نہیں آیا ہوں نہ میں کبھی آؤں گا انشاءاللہ اوطالہ بٹکل کو میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں میں کبھی نہیں آؤں گا مجھے آپ نے جو پلیٹ فارم دیا میں اس پلیٹ فارم کا استحصال نہیں کروں گا اپنے چھوٹے سیاسی غراز مقاصد کی تکمیل کے لئے میں وعدہ کر رہا ہوں کہ بھٹکل میں اپنی جماعت کو نہیں بناوں گا مگر میں نوجوانوں کو پیغام دینا چاہوں گا کہ نوجوانوں اگر تم اپنے آپ کو سیاست سے دور رکھو گے تو پھر مسائل ہمارے حل ہونے والے نہیں ہیں سیاست میں حصہ لو تم کو صددی نویسی اور خاصم رسول علیہ سے بہت بڑا لیڈر بننا ہے تم کو روشن بیگ اور سی ایم ابراہیم سے بڑا قائد بننا ہے آؤ سیاست میں حصہ لو سیاست میں حصہ لو اپنے مخدر کے فیصلے کرو بتاؤ ایوانوں میں جاؤ اسمبلی کے ایوانوں میں جاؤ پارلیمنٹ کے ایوانوں میں جاؤ اور بے باک ہو کر کہو کہ یہ میرے مسائل ہیں اس کو حل کرو بتاؤ ان لوگوں کو کہ میرے بچوں کو صرف ایک علاقے کے نام پر اگر پولیس گرفتار کرتی ہے تو اس کی مذہمت ہونی چاہیے ہندوستان کی جیلوں سے بچوں کو ٹھوٹنا چاہیے ہندوستان کی جیلوں کی جب بات آئی پارلیمنٹ میں میرا سوال تھا کہ آج ہندوستان کی ہماری جیلوں میں 53% اگر کوئی لوگ جیل میں ہیں تو مسلمان دلیت اور عادی واسی میں نے سوال کیا محزیز وزیر صاحب سے کہ کیا یہ بات صحیح نہیں ہے کہ پولیس کہ ذہن اور فکر میں مسلمان دلیت اور عادی واسی کے تعلق سے تاثب ہے تو فوراں بی جے پی کے منسٹر آف سٹیٹ ہوم کھڑے ہو گئے اور اٹھ کر کیا جواب دیا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہا کہ نہیں نہیں یہ سب غلط ہے خانون سب کے لیے برابر ہے مگر جہاں پر مسلمان زیادہ ہے وہاں پر جیلوں میں یہ جواب منسٹر کا ہے جب میں نے اتراز کیا کہ کیا بول رہے آپ اگر یہ بات سچ ہے تو پھر ہمارا کرمکشن ریٹ چودہ پرسنٹ کیوں ہے اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے میرے عزیز دوستو یاد رکھو یہ نائنصافیوں کے قاتمے کے لیے ہم کو عملی سیاست میں حصہ لینا پڑے گا جب تک ہم عملی سیاست میں حصہ نہیں لیں گے ہمارے مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں یاد رکھو نوجوانوں یہ کمزور عدمی تمہارے سام میں کھڑے ہو کر پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ دین اسلام کوئی بادشاہ کے شیش محل یا چمن سے نہیں پہلا دین اسلام اگر پھیلا ہے نوجوانوں تو بدرہنین سے پھیلا ہے دین اسلام اگر پھیلا ہے تو کربلا کی سرزمین سے پھیلا ہے یاد رکھو نوجوانوں اس درخت اسلام کی جروں میں فاروق عاظم کا قون ہے عثمان غنی کا قون ہے حضرت علی کا قون ہے اہلِ باد کا قون ہے علماؤں کا قون ہے تب جا کر یہ درخت آج اتنا سمرہ اور اطاقتور بنا نوجوانوں آگے بڑو عمدی سیاست میں سالو آج کے اس جلسے میں ہماری معزز ماں اور بہنیں بھی ہیں ماں ان تک اپنی بات کو پہنچانا چاہوں گا مجھے یہاں پر ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ فیرون کے دربار میں ایک کنیز کام کرنے والی لکڑی فیرون کی بیٹی کے بال کو کنگا کر رہی تھی اس کے ہاتھ سے کنگا گر گیا اس غریب لڑکی نے جھک کر جب کنگا اٹھایا تو کہا کہ میرا رب وہ ہے جو موسیٰ اور حارون کا رب ہے تو فیرون کی بیٹی کو غصہ آیا اور اس نے کہا کہ کہ تُو میرے باپ کو خدا نہیں مانتی تُو محل میں رہتی ہے جس کے بدولت تجھے کھانے کو کھانا ملتا ہے پہننے کو کپڑا ملتا ہے رہنے کو گھر ملتا ہے تو اس غریب لڑکی نے کہا کہ میں تمہارے پاس نوکر ضرور ہوں مگر میرا رب تمہارا باپ نہیں ہے میرا رب وہ ہے جو موسیٰ اور حارون کا اس لڑکی نے جا کر اپنے باپ سے کہا فیرون سے کہا کہ دیکھو یہ ہمارے محل میں رہ کر تجھ کو خدا نہیں مانتی فیرون غرور اور تکبر میں ڈوبا ہوا تھا اس نے بھری میں فیل میں اس غریب لڑکی کو بلایا اور پوچھا بتا کیا تُو نے ایسا کہا کہ میں تیرا رب نہیں ہوں اور تیرا رب موسیٰ اور حارون کا جو رب ہے وہ تیرا رب ہے اس لڑکی نے کہا کہ ہاں بادشاہ میں نے یہ کہا کہ تُو بادشاہ ہے تو خدا نہیں ہے اس فیرون نے کہا کہ اس کو اس کے ہاتھوں پر اور اس کے پیروں میں کیل مار دیا جائے تب بھی اس کی زبان سے ایک ہی لفظ نکل رہا تھا کہ میرا رب موسیٰ اور حارون کا جو رب ہے وہی میرا رب ہے اس بادشاہ نے کہا اس غریب عورت کی اس کی چھوٹی بچی کو لے کر آؤ بچی نے جب دیکھا کہ بادشاہ کے دربار میں اس کی ماں کے ہاتھ اور پیر میں کیلے مار دیے گئے اس ننی بچی نے جا کر اپنے ماں کے سینے کو لپیک لیا تو بادشاہ نے کہا اب بول دے کہ میں تیرا رب ہوں اس ماں نے کہا کہ اگر میری بچی بھی آج خربان ہو جاتی ہے تو میں تجھے اپنا رب نہیں کہوں گی بادشاہ نے کہا کہ اس بچی کی گردن کو مار دیا جائے جب فیرون کے حکوم پر اس ماں کے سامنے اس کی بیٹھی کو مار دیا گیا تب بھی اس ماں نے پکار کر کہا کہ تُو میرا رب نہیں ہے میرا رب وہ ہے جو موسا اور حارون کا ہے بادشاہ نے کہا کہ تیری چمڑیوں دھیر دوں گا اس غریب لڑکی نے پکار کر کہا کہ نہیں تُو میرا رب نہیں ہے میرا رب وہ ہے جو موسا اور حارون کا رب ہے اور ایسے ہی اس کی جان نکل گئی بادشاہ فکرور و تکبر میں جا کر اپنی بیوی حضرتِ آسیہ سے کہتا ہے کہ دیکھو آج اس طرح کا واقعہ ہوا تو وہ پکار کر کہتی ہے کہ تُو میرا شعور ضرور ہو سکتا ہے مگر تُو میرا رب نہیں ہے میرا رب وہ ہے جو موسا اور حارون کا ہے بادشاہ نے اپنی بیوی کو بلایا اور کہا کہ آج بھری عدالت میں میں تُجھ سے کہہ رہا ہوں مان لے مجھے تُو میرا رب اس نیک بخ خاتون نے کہا جس کا ذکر اللہ نے خوران میں کیا کہ نہیں تُو میرا رب نہیں ہے بولا کہ تیری چمڑیوں دھیر دوں گا اس نیک بخ خاتون نے پکار کر کہا کہ نہیں تُو میرا رب نہیں ہے اور ان سے ظلم اور زیادتی کی گئی اور یہ واقعہ میرا عزیز دوستو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر مراج پر جا رہے تھے تو ایک پہاڑ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو آئی حضرت جبرائیل سے پوچھائے جبرائیل بتاؤ یہ خوشبو کیسی تو حضرت جبرائیل نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورا واقعہ عرض کیا جو لوگ آج گھر واپسی کی بات کر رہے ہیں ہمارے سامنے ان نیک بخ خاتونوں کی خربانی ہمارے سامنے ہیں اور یہ دین اسلام حق ہے ہم ہر چیز خربان کریں گے مگر کبھی بھی ہم تو کسی اور کو اپنا رب نہیں ماننے والے ہیں ہم ہمیشہ سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بولتی آئے اور ضبطہ زندگی میں آخری سانس رہے گی ہم لا الہ الا اللہ بولتے رہیں گے دنیا کی کوئی طاقت ہم کو روک نہیں سکے گی میرے نوجوانوں ایک نئے اور ہنسلے کو لے کر آگے بڑھو نئے اور ہنسلے کو لے کر آگے بڑھو درنے اور گھبرانے کے ضرورت نہیں ہے یہ دنیا آرز یہ یاد رکھو اصددین اویسی اس زمین کی خاک میں زمین کی خاک میں جائے گا اس زمین کی خضا بنے گا اگر آج مجھے تم اپنی محبت سے نواز رہے ہو تو یقیناً مجھے جواب دینا پڑے گا شر کے میدان میں کہ اللہ کے پاس کہ میں نے کیا کیا تھا اسی لئے میرا نوجوانوں آگے بڑھو اس تمام پراشوب دور سے اگر مخابلہ کرنا ہے تو یاد کرو اس واقعے کو کہ فاروخ اعظم کے دور خلافت میں صحابیوں کو رومیوں نے گرفتار کر کے روم کے بادشاہ کے دربار میں لے کر گئے ایک صحابی رسول سے کہا گیا کہ اگر تم آج اپنا دین چھوڑ دو گے تو تمہاری جان بخش دی جائے گی آپ نے کہا ہرگز نہیں ہو سکتا آپ کے سامنے کھولتے ہوئے زائتن کے تیل میں صحابیوں کو ڈال دیا گیا آپ نے کہا نہیں کہوں گا آپ مسکرا رہے تھے تو روم کے بادشاہ نے کہا کہ تم آج اپنے ساتھیوں کو اس تیل میں گر کر مرتے ہوئے دیکھ رہے ہو ان کی شہادت کو دیکھ رہے ہو مگر تمہارے چہرے پر مسکراہت کیسی تو صحابی رسول نے کہا میں اس لیے مسکرا رہا ہوں اور اس لیے میرے آنکھ میں آسوں ہیں میرے آنکھ میں آسوں اس لیے ہیں کہ اللہ نے مجھے ایک ہی جان دی اگر اللہ مجھے اور جان دیتا تو میں بار بار اپنی جان کو اس دین پر خربان کر دیتا بعد میں بادشاہ کے پاس حکم آیا کہ آؤ کم سے کم آ کر میرے ماتھے کو چوم لو تو صحابی رسول نے کہا جن لبوں سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدایں بلند ہوتی ہیں وہ ایسے ناپاک چہرے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے میرے عزیز دوستو یہ خربانی ہمارے اسلاف کی ہمارے سامنے ہیں نوجوانوں جمہوریت میں آؤ جمہوریت میں سالو درنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ہر وقت میں ہر مور پر ہم کو آزمایا گیا مگر اللہ کا ہمیشہ ہم پر کرم رہا ہر نامہ صاحب حالات میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم کو کامیاب کیا تعداد کو مت دیکھو اللہ کی ذات پر توقع کرو اللہ کی ذات پر مکمل توقع کرو وہی ہم کو کامیابی دینے والا ہے اگر تعداد کو دیکھ کر تم ڈر جاؤ گے ارے نہیں اسی فیصد ہیں یہ چودہ فیصد ہیں نہیں میرے دوستو یہ اسی اور چودہ فیصد کا کھیل نہیں ہے یہ اللہ پر کامل جو یقین کرتے ہیں وہ تعداد کے پر نظر نہیں رکھتے وہ اللہ کی ذات پر نظر رکھتے ہیں اور میں تم سے کیا کہہ رہا ہوں کہ تلوار کے زور پر نہیں میں تم سے کہہ رہا ہوں جمہوریت میں سالو میں تم سے کہہ رہا ہوں جمہوریت میں سالو میں تم سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آئی ایس آئی ایس کیا مضمت کرتے کون ہے آئی ایس آئی ایس یہ اس سے ہم کو کیا لینا دینا ہم ان کے تمام طور طریقوں کی مضمت کرتے اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے اگر آئی ایس آئی ایس کو کسی نے پیدا کیا تو واشنگٹن میں بیٹھے محال شیطانوں نے ان کو تیار کیا انہوں نے تیار کیا ان لوگوں کو انہی کی نادانی انہی کے غلط فیصلے انہی کی وجہ سے نان ملٹری ایک دے دے کر ان لوگوں کو فرینکنسٹائن بنانے کا کام تم نے کیا بہرال میرے عزیز دوستو یہی چند اہم گزارشات تھی جو میں نے اقلاس کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا ہوں میں شکر گزار ہوں جناب قلیل صاحب کا کہ انہوں نے مجھے آنے کا موقع دیا اور انشاءاللہ تعالی اللہ جب تک حیات رکھے گا میں بار بار بھٹکل کو آؤں گا کیونکہ آپ لوگوں کی محبت آپ لوگوں کی مہمان نوازی اسو الدین ویسی اس کو سلام کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس سرزمین کو ہمیشہ آباد رکھے اللہ سبحانہ وتعالی اس سرزمین پر اپنا کرم کرتے رہے اللہ سبحانہ وتعالی اپنے طاقت کے ذریعے یہاں کے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی اس تنظیم جو کام کر رہی ہے اللہ اس میں آپ کو اور کامیابی دے اور خیر کا کام کرے واقعہ دعوان الحمدللہ رب العالمین اللہ رہے تھے غبیر موسیقی